ہم بات کرنے جا رہے ہیں بچوں من کے سچوں کی صحت کے حوالے سے تو ہر والدین کی جناب خواہش ہوتی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ایک صحت مندانہ اور بھرپور زندگی گزاریں اور وہ بچوں کی خوراک میں ہر وہ چیز شامل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ہیلتھ پوائنٹ آف یو سے ایفیکٹیو ہوتی ہے لیکن اکثر ماں کو یہ شکایت کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہوتا ہے یہ کھانا کھانے میں بہت نکھرے کرتا ہے بچہ اسے زبردستی کھلانا پڑتا ہے اسی لیے یہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہے ہیں ایسے میں ماں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کریں اس کا حل کیا ہے ان کے پاس جس سے بچہ کھانے کے جانب راگب ہو جائے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں یا پھر بہت کم خوراک کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ماں بچوں کو زبردستی کھلانے کی کوشش کرتی ہے جو کہ بچوں کی صحت کے لیے مذہر بھی ثابت ہو سکتی ہے بچہ ذہنی طور پر کھانے کے لیے اگر تیار نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کا جو نظام حازمہ ہے وہ بھی درست طریقے سے کام نہیں کرے گا ایسے میں جو بھی خوراک دی جائے گی اس کا صحت پر منفی اثر ہو سکتا ہے تو بچوں کو کھانے پینے کی طرف کیسے راگب کیا جائے بچوں میں اچھی غزائی آداد کیسے ڈیویلپ کی جائیں بچوں کو کون کون سی خوراک دی جائے جس سے وہ شوق سے کھائیں بھی اور ان کی غزائی ضروریات بھی پوری ہو سکتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سارا فاروقی ہیں کلینکل نیوٹریشنس ہیں سارا آپ کو ویلکم کہتی ہو جاگل لاہور میں کیسے ہیں سارا بچوں کے حوالے سے بچوں میں جو ڈائیٹری ہیابیٹس ہیں آپ کو پتے ہیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں جیسے اسے وہ گروئنگ ایج میں جاتے ہیں بچپن میں تو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں کرالنگ کرے ہوتے ہیں ماں بڑا خیال رکھتی ہیں اور ان کو کھلا دیتی ہیں لیکن جیسے گروئنگ ایج میں وہ اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں تو یہ غزائی کمی جو ہے یہ کس طرح ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا ڈیفرنٹ کاؤزز ہو سکتے ہیں ہیلتھ ایشوز بھی کئی بچوں میں ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ذائیسی وقت جیسے ماں کے ہاتھ میں بچہ ہوتے ہیں اب تو اس کو صحیح طریقے سے خلاب رہا رہی ہوتے ہیں پھر جب وہ اپنے اون پر جیسے سکول جانا شروع ہوئے اس کے بعد پھر پیر پریشر کے آپ کے ساتھ ساتھ بچے اور کیا کھا رہے ہیں اگر آپ کیا چیزیں بہت ساری چیزیں لے کے کھا رہے ہو یا باہر کا بہت زیادہ کھا رہے ہو بہت پسند آنا شروع جاتے ہیں تو اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے وہ گھر میں بھی اتنا ہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اتنا ہی شوگر آٹ کیا جائے اتنا ہی سالٹ آٹ کیا جائے جو کہ نارمل کھانوں میں نہیں ہوتا تو اس جیسے آہستہ سن کی حابٹس خراب ہونا شروع جاتی ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ شروع سے ہی بچے کو عادت ڈالی جائے ہر چیز کی ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہم لوگ سرٹن کچھ چیزوں کی بس کو عادت ڈالتے ہیں زیادہ آپ دیکھیں گے ہم بچے کو عادت نہیں ڈالتے تھوڑے ان کے فروٹس بھی بہت پکی ہیٹر بن جاتے ہیں فروٹس بھی کم کھاتے ہیں فروٹس بھی کم کھاتے ہیں فیشٹیبلز وہ پسند نہیں کرتے باقی دودھ پہ سارا دن پر بزار ہوتا ہے اکثر آپ دیکھیں گے گھروں میں اگر بچہ بھوکا ہے کسی ٹائم پہ رو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو دو تو دودھ کا گلاس پکڑا دیں گی کہ جلدی بس اسی سے اس کی زائیت پوری ہو جائے لیکن حالا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے دودھ کے علاوہ باتنی نیوٹرینٹس کی بھی ضرورت ہے ہمارے تو کونسیپٹ یہ ہے کہ دودھ آلرڈی اٹسیلف ایک بھرپور گزا ہے پہلے چار سے چھ مہینے تک بچے کے لیے سفر دودھ ہی ضروری ہوتا ہے اس کی ساری زائیت مہین سے پوری ہوتی ہے پھر ویننگ کا پروسس شروع ہوتا ہے جب آپ سالیڈ فوڈ انٹروڈیوز کرواتے ہیں سالیڈ فوڈ اس کی پھر ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے کہ اس نے لازمی ان چیزوں کا انٹیک کرنا ہے اس کی ڈائیٹ کے اندر کابو ہائیڈرز پروٹین فیٹس تینوں چیزیں اڈڈ ہونی چاہیے تو فوڈ اس میں سیریلز ہیں فوڈس ہیں ویجٹیبلز ملک پروڈکس میٹ پروڈکس سارے اس کے اندر جو ہیں وہ اڈڈڈ ہونے چاہیے بعض الگwanہ کچھ کھانے چے رکhare ہوتے ہیں اور پھر بچے ڈیا یونہ declared چونے کا محbere Wolf بچے کھانا کی چیزیں یہ کھانا کی چیزیں نہیں ہیں اس کی طرح اس کی ڈیڈییوزیں کھانا ieڈ lesbian اللہ مال کچیں بے گیا ہوتے ہیں اس کی کا یہ اس کی ح Pros کھانے کی چیزیں خاص پھانے ہے اسے کٹوں کی کچیز کی چیز میٹ بے گہ ریکم یا پھر ایرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا پھر کالشیوم ڈیفیشنسی ہوتی ہے پھر وہی ہے کہ تیس وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ بات ہو ہی ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ بچہ بہت زیادہ ڈیرٹیبل بھی ہو جاتا ہے غصہ آنا اگریسی ہو جانا اور بعد بات پہ غصہ کرنا کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے یا پھر وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں اگریسیولی بیہیف کرتا ہے یا پھر بیٹکل ہی ویڈرول اس میں چلا جاتا ہے کہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا سب سے الگ تالگ رہنا یہ جو وہ سائنس ہیں کہ جس سے آپ کو بتا چلتا ہے کہ بچے میں سوئر ڈیفیشنسی آ رہی ہے اوبرال ویسے اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں تو اللہ ورلڈ پروٹین انرجی مال نیٹریشن تو دیکھی جاتی ہے جہاں پہ جو تھرڈ ورلڈ کانٹریز ہیں جہاں پہ کچھ ملتا نہیں ہے بچوں کو ہم لوگ بچوں کو تینی ریکوائرمنٹ ان کی پوری کری نہیں رہے تو ان میں بھی وہ ڈیفیشنسی آ رہی ہے انرجی کی ڈیفیشنسی اور مین پروٹین کی جو ڈیفیشنسی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کی گروہ ایفیکٹ ہو رہی ہے ساتھ پہ اس کی ہائٹ نیفریز ہو رہی ہے سٹنٹڈ ہائٹس ہیں آپ دیکھیں بچے کی ہائٹس نہیں ہائٹس نہیں ہائٹس ہوتی ہے اور بہت سے بچے سارا کالک بھی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کھلا دیا جائے پیٹ میں درد ہونا چاہتا ہے تو کون کون سی چیزوں سے پھر انہیں استناب کرانا چاہیے وہ انہیں نہیں کھلانی چاہیے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں آپ آئیڈ کروا سکتے ہیں کیونکہ ہر بچے کے لیے سیمٹمز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ہر بچے وہ ہر چیز سوٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں ان کو سوٹ کریں پھر آپ وہی چیزیں جو ہے کیونکہ سب کے لیے جو کھانے پینے کی چیزیں ایک جیس ہی نہیں ہوتی ہیں ہر بچے کو وہ سیم ٹائپ او فود سے مسئلہ نہیں ہوگا ہر کسی کے لیے وہ ٹائپ او فود ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے پھر اس سے ساب سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی فود اس کے لیے زیادہ بہتر ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں وہ آوائیڈ کرا سکتے ہیں بہت سے لوگوں میں ملانان کی بھی کمی ہو رہی ہے تو وہ کے بچپن میں ان کے وائٹ بالانا شروع رہے ہیں تو ان کے لیے کون کون سی جو گھزا ہے وہ بینیفیشل سابق سکتے ہیں اس پہ بھی یہ ہے کہ پروٹین کا اچھا انٹیک ہونا چاہیے کیسے دیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ جنیٹکی بھی ہو سکتا ہے یہ جنیٹکی بھی ہو سکتا ہے اچھا ارلی ایج پہ جو ہے وائٹ بال آ جانا یا پھر اگر آپ جیسے اپنے ارلی ٹوئنٹیز میں آتے ہیں تو تب آپ کے وائٹ بال آنا شروع جاتے ہیں تو یہ جنیٹکی ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے میکسیمم کور نہیں کر سکتے ہیں لیکن سموٹ کور کر سکتے ہیں سموٹ کور کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہائی پروٹین ڈائیٹ آپ لے سکتے ہیں اور تھوڑا آپ کا جو ہے اچھا انٹیک ہونا چاہیے اچھا انٹیک ہونا چاہیے اچھا تھوڑا بات کور جاتا ہے اور اچھا اچھا ہے اچھا ہے جو جو کارا اور جو کالا گوڑ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہے اس فاملے میں اگر آپ اس کا دیلی بیسز پہ انٹیک کرتے ہیں وان ٹی سپون تیبل سپون اگر آپ انٹیک کرتے ہیں دیپنڈنگ اون دی سائز اف دی کتے مطلب کتنا بڑا بچہ ہے اسے ساب سے وان ٹی سپون دے دیں وان ٹی سپون دے دیں دیلی بیسز پہ اس سے بھی آپ کے جو ارلی گرینگ ہے اچھا ہے اور جو گروئنگ گیج میں ہوتے ہیں جو تین میں ہیں بلکل 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 اچھا ہے اس کا ٹیسٹ بہت بیٹر سویٹ سا ہوتا ہے اچھا تو وہ آپ کسی چیز میں آڈ کر سکتے ہیں ملک میں کسی بھی چیز میں جو بھی بنا رہے ہیں جہاں آپ شوگر آڈ کرتے ہیں اس کی جگہ آپ یہ آڈ کر سکتے ہیں یہ ایڈلٹس کے لئے بھی ہے کہ آپ اگر انیمک ہیں کسی کو انیمیا بھی ہے اس صورت میں بہت ہیلپ فول ہے اور بھی اس کے بہت سارے ہیلپ پینیفٹس ہیں اس میں وائٹیمنز اور منڈرز کافی اچھی کانٹیٹی موجود ہوتے ہیں تو آپ اس کا انٹیک کر سکتے ہیں اور سارا دوسری یہ بات کہ خواتین ہیں کہ آپ پرگننسی کے دوران بھی ایسی کوئی غلطیاں کر لیتی ہیں یا ان کی ڈائیٹری حابیٹس اچھی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں پرگننسی میں یہ سب سے زیادہ کروشل ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈائی جس طرح کی بھی ہوگی آگے جا کے بچے کو فیوچر میں کیا ڈیزیز ہونے جا رہی ہے وہ بھی اس پر ایک طرح سے دیکھا جائے کیونکہ اگر ارلی ایج میں ماں اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھ رہی ہے اور کسی وجہ سے بچے کی اگر پینکریاز کے اندر وہ سیلز ڈیولپ نہیں ہوتے جو کہ انسلین پروڈیوس کرتے ہیں فیوچر میں اس بچے کو جو ہے ڈائی بیٹیز ہو سکتی ہے اس طرح سے ماں کی ڈائیٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے بچے نے اپنی ساری ڈائیٹ پوری کرنی ہے ماں سے ہی لینا ہے وہ چاہے پراپر کھائے یا نہ کھائے اس نے ماں سے ہی ایکسٹریک کرنا ہے سارے نیوٹریئنٹس اس میں چاہے ماں بے شک ڈیفیشنٹ ہو جائے بچے کی جو نیوٹریئنٹ نیوٹریئنٹ ریکوائرمنٹ اس کو پریورٹائز کیا جاتا ہے لیکن اس صورت میں ماں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تینی قانٹیٹی میں ساری چیزوں کا انٹیک کر رہی ہو پرگننسی میں آپ کی نیوٹریئنٹ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے لیکن کئی لوگ نہیں انکریز کرتے آپ دیکھیں ہم کتنے کئی لوگوں کو کریونگز رہی ہوتی ہیں تو کبھی باہر سے کچھ کھا لیا کبھی پیزا کھا لیا کبھی برگر یا اس طرح کی چیزیں تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ کیلوریز تو انکریز ہو رہی ہیں لیکن جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس سے پھر یہ کہ بچے کی ہیلتھ ایفیکٹ ہونا شروع جاتی ہے